ایسی اللہ علیہ وسلم السلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا نبی اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین وعلا آلکہ وآصحابکہ یا سیدی یا خاتم النبیین اللہم صلی علیہ وسلم سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہی وصحبہی وبارک وسلم تمام تعریفیں حمد ورسنہ اللہ تبارکہ وطعالہ کے لئے درود و سلام نبی اکرم نور مجسم شفی معظم احمد مجتبا جناب حضرت محمد مصطفی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات والا صفات کے لئے حمد وصلاة کے بعد عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو حاضرین و سامعین آج شب براد کی انتہائی رحمتوں والی برکتوں والی عزتوں مغفرتوں اور سعادتوں والی رات ہے آج ہی وہ نصیبوں والی گھڑیاں ہیں جب اللہ تبارکہ وطعالہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے بنوں قلب کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے مطابق لوگوں کی مغفرت فرمائے گا عزیز دوستو بزرگو اور بھائیو چونکہ یہ شب براد کی رات ہے تو اس رات بہت سارا احتمام اور بہت ساری چیزوں کی ہمیں ضرورت ہے اور جن حالات کا جن آزمائشوں کا اس وقت امت مسلمہ اور پوری دنیا کو سامنا ہے ان میں بہت زیادہ ضرورت ہے کہ ہم اپنے گھروں میں مساجد میں اپنے اپنے مسلح پر بیٹھ کر اپنے رب کریم کو یاد کریں اس کے حضور ناز اپنی پیشانی کو جھکائیں اور اس سے اپنے اپنے حصے کی خیرات طلب کریں یاد رکھیے گا کہ یہ وہ مقدس گھڑیاں ہیں کہ مغرب سے لے کر صبح صادق تک اللہ تبارک و تعالی اسمان دنیا پر نزول اجلال فرماتا ہے جو اس کی شان کے لائق ہے اور وہ اعلان فرماتا ہے آج کی رات کہ ہے کو بخشش مانگنے والا میں اسے بخش دوں ہے کو رزق طلب کرنے والا میں اسے رزق عطا کروں ہے کوئی میری بارگاہ سے اس بات کا سوالی کہ میں اس کے اوپر کرم فرماؤں بس ضرورت کس چیز کی ہے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم نے یہ جو حدیثیں بار بار سنی ہوئی ہیں ان پر غور کریں اور یہ نہ سوچیں کہ یہ پچھلے سال بھی ہم نے بات سنی تھی بلکہ اس پر پورا غور کریں اور حدیث کے ایک ایک جملے ایک ایک حرف اور ایک ایک لفظ پر این اور یقین کر کے بیٹھ جائیں جھولی پھیلا کے اور عرض کریں کہ اللہ تو ہمارے اوپر فضل فرما اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما تو کوشش کریں کہ بہت زیادہ استغفار پڑھا جائے آج کی رات میں اور کوشش کریں کہ سورہ یاسین کی تلاوت کی جائے سورہ ملک اور سورہ واقعہ کو پڑھا جائے اور درود و سلام کسرت کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ عالی مرتبت میں ارز کیا جائے اور یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ اللہ کے حضور یہ دعا مانگی جائے کہ اللہ تو رحمت والا معاملہ فرما درگزر والا فضل والا معاملہ فرما ہوتا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بن مانگے اپنے بندوں کو بہت ساری نعمتیں احتاف فرماتا ہے بہت سارا کرم اللہ تبارک و تعالی بغیر بندوں کی طلب کے ان پر فرماتا ہے لیکن اس کے باوجود بندے بعض اوقات بڑی سخت نافرمانیاں کرتے اور بہت ساری جگہوں پر وہ اللہ تبارک و تعالی کی نہ صرف یہ کہ ناشکری کرتے ہیں حکم عدولی کرتے ہیں بلکہ اس کے غزب کو آواز دیتے ہیں ظلم کیا جاتا ہے حدود اللہ سے تجاوز کی جاتی ہے غریبوں کا حق کھایا جاتا ہے لاوارس یتیم کمزور لوگوں کے ساتھ جب زیادتیاں حد سے بڑھ جاتی ہیں تو پھر اللہ نراز ہو جاتا ہے پھر وہ بہت ساری جگہوں پر اپنے بندوں کو آزمائش میں بھی مبتلا کرتا ہے تو میرے عزیز آج کی سرات میں کسرت استغفار کی ضرورت ہے اللہ تبارک و تعالی کو منانی کی ضرورت ہے اس کے فضل کو آواز دینی کی ضرورت ہے ہم انسان ہیں بھول جاتے ہیں بشر ہیں بے خبر ہیں ہلاکت کی دعا کیوں مانگیں تو ہم کئی دفعہ بھول جاتے ہیں کئی دفعہ ہمارے ساتھ اس طرح کا معاملہ ہو جاتا ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ اب ہمیں کون سا رستہ اختیار کرنا ہے تو اس موقع پر اللہ کو منانا چاہیے رب کریم کی رحمت کو آواز دینی چاہیے دیکھئے حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا و علیہ السلام سے ایک خطائے اجتہادی ہو گئی اللہ تبارک و تعالی نے ایک درخت کے پاس جانے سے منع کیا تھا لیکن مشیعت عیزوی کے حضرت آدم وہاں چلے گئے اور پھر جب انہیں محسوس ہوا نا کہ میرا رب ناراض ہو گیا ہے اور وہ زمین پہ تشریف لے آئے تو تین سو سال انہوں نے روک کے گزارے یہاں تو خوشک ہو گئی ہیں لوگوں کی آنکھیں اب بھی لوگ ٹی وی کی خبروں پر زیادہ توجہ دیتے ہیں لوگ ظاہری اسباب پر زیادہ نظر رکھتے ہیں تین سو سال جناب آدم علیہ السلام نے روک کے گزار دیئے تین سو سال اور پھر دونوں نے قرآن مجید فرماتا ہے کہ دونوں نے جناب آدم نے حضرت حویٰ نے کہا وقالا دونوں نے کہا ربنا ظلمنا انفوسنا اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُوْنَے ہمیں معاف نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تو اے اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ کو منایا اس کی بارگاہ میں آہوزاری کی گڑ گڑائے عرض گزار ہوئے ربنا ظلمنا انفوسنا اے اللہ ہم نے خود ہی اپنا برا کیا ہے وَإِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا اگر تُوْنَے ہماری بخشش نہ کی وَتَرْحَمْنَا اور تُوْنَے ہمارے اوپر رحم نہ کیا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ تم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے اللہ تو ہمارے اوپر رحم فرما ہم پر فضل فرما ہمارے لئے یہ آسانی فرما تو جب یہ جملے آپ نے ادا کیے تو پھر اللہ تبارک و تعالی نے ان پر اس طرح فضل فرمایا کہ مالکِ کریم نے اپنی ساری رحمتوں برکتوں نوازشوں سے انہیں مالہ مال فرما دی تو پہلے تو بات یہ ہے کہ احساسِ ندامت ہو پھر اس کے بعد رب کریم کو منانے کی خواہش ہو بے رخی کا مظہرہ اور اسی طرح کھیلتے رہنا اور اسی طرح روٹین کے کاموں میں لگے رہنا بلکہ پہلے سے زیادہ ان چیزوں پر توجہ کرنا جن پر پہلے کم کی جاتی ہے فضولیات کو اپنے معاملات کا عصہ بنا لینا لڈو پہلے سے زیادہ کھیلی جانا شطرن کی بازیاں لگنا اور فلم اور ڈراموں پر توجہ بڑھا لینا گمیں کھیلنے لگنا بجائے اس کے کہ اللہ نے اوقات دیئے ہیں تو اس میں رب کو منایا جائے اس کی بارگاہ میں لیکن وہ اس طرح جیسے شکاوت بڑھتی ہے جیسے ہماری طبیعت کے اندر اب وہ والی بات نہیں رہی جو کہ ہونا چاہیے تھی تو اللہ کریم کی بارگاہ میں ارز کیا جائے رب کریم کے حضور ناز یہ گزارش کی جائے اور اسے منایا جائے صورت المومنون کو دیکھئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا دیکھئے ذرا قرآن مجید کا انداز فرمایا وَقُرْ رَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ کہا اے محبوب آپ فرمائیے آپ مجھ سے کہیے رب غفر یا اللہ تُو معاف فرما دے یا اللہ تُو اپنے بندوں کو معاف فرما دے وَرْحَمْ اور اللہ تُو رحم فرما اور محبوب آپ یہ کہیے اے اللہ تُو سب سے بڑھ کر رحم فرمانے والا اے محبوب آپ یہ کہیے یہ دیکھئے انداز اللہ تُو نے معاف کرنا ہے تو کر دے فرمایا نہیں میرے حبیب پہلے کہیں گے حضور فرمائیں گے میں اپنے محبوب کی زبانِ اطھر سے اس بات کو سننا محبوب رکھتا ہوں میرے محبوبِ کریم علیہ السلام فرمائیں گے وَقُرْ رَبِّ غُفِرْ وَرْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ اے محبوب آپ مجھے کہیے کہ اللہ تُو بخش دے رحم فرما اور تُو سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے کوئی آکھو شاید مان جاوے تے میرا کام تتڑیدہ بان جاوے وہ سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہماری توجہ دلائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے توجہی کے ساتھ ادھر ادھر خیالات کر کے رب سے نہ مانگا کرو تردد کے ساتھ بے یقینی کے ساتھ نہ مانگا کرو بلکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ حدیث پاک مسلم شریف میں موجود ہے حضور فرمانے لگے جب رب سے مانگو نہ تو اسرار کر کے مانگو جب رب سے مانگو تو اسرار کر کے بچہ ناز دکھا رہا ہے اسرار کر اللہ سے مانگو تو اسرار کر کے مانگو اور فرمایا رغبت کے ساتھ مانگو کیا خوبصورت لفظ ہے حدیث کے حضور فرمانے لگے اسرار کر کے مانگو رغبت کر کے مانگو رب کے لئے کوئی چیز دینا مشکل تو نہیں ہے اس کے لئے کوئی مشکل ہے تمہیں عطا کرنا تو رغبت کر کے اللہ سے سوال کرو اسے مناؤ اور خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا حال یہ تھا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرمانے لگی کہ نبی پاک دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ لفظیں حضرت عائشہ کے اللہ اکبر ذرا ان میں ڈوب کر دیکھئے گا ذرا ان لفظوں میں کھو کر دیکھئے گا ام المومنین کیا فرماتی ہیں حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں یہ بھی مسلم میں موجود ہے کہتی ہیں دعا رسول اللہ کہتے ہیں نبی پاک نے دعا مانگی حضور نے دعا مانگی سبحان اللہ کیا لفظ ہیں کیا وجد آفری جمل ہیں کہتے ہیں دعا رسول اللہ نبی پاک نے دعا مانگی سمدہ دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر حضور پھر دعا مانگنے لگے اور سمدہ رسول اللہ تیسری دفعہ فرماتی ہیں کہتی ہیں حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگنے لگے یعنی حضور نے دعا مانگی اور پھر دعا مانگی اور دعا ختم ہو گئی تو تیسری دفعہ پھر دعا مانگی یعنی حضور نے مانگا کیا کہ اللہ حضرت نے فرمانے لگے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے سرکار میں نہ اللہ ہے نہ حاجت اگر کی ہے مانگیں گے مانگے جائیں گے مو مانگی پائیں گے حضور نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کر پھر دعا مانگی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تو اللہ سے مانگنے کا اس کو منانے کا یہ طریقہ حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے یہ لفظ ابو دعو شریف میں موجود ہے حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس میں حاضر تھا حضور مانگنے لگے اللہ سے حضور اللہ سے مانگنے لگے میں تو یہ دعا بھی مانگنے لگ جاتا ہوں کہ اللہ تُو ان دعاوں کی طرف تو دیکھ جو تیرے رسول نے ہمارے لئے مانگی اللہ تُو ہمیں تو نہیں نہ مانگنا آتا نہیں طریقہ آتا نہیں سلیکہ آتا نہیں انداز آتا ہم تو بتوجہ سے لوگ ہیں بیٹھنے کا ڈھب نہیں آتا ہمیں تو ہمیں تو ہاتھ اٹھانے کا سلیکہ نہیں آتا ہم تو وضو کرنے کے اس طریقے سے آشنا نہیں پر ہے اللہ تیرے محبوب نے تو خوب مانگا ہے نا تجھ سے تیرے پیارے حبیب علیہ السلام نہیں تو تجھے منع ہے نا ہمارے حق میں تو اللہ تُو ان دعاوں کی طرف تو دیکھ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرماتے ہیں میں حضور کی مجلس مبارکہ میں بیٹھا تھا ابو دعو شریف میں موجود ہے کہتے ہیں حضور دعا مانگ رہے تھے دعا کیا تھی دعا حضور یہ مانگ رہے تھے رب بغفر لی یا اللہ ہمیں بخش دے وَتُبْ عَلَيَّا اللہ ہماری توبہ قبول فرمائے بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا حضور دعا مانگ رہے تھے اے اللہ رب بغفر لی یا اللہ ہمیں بخش دے وَتُبْ عَلَيَّا اور ہماری توبہ قبول فرمائے بے شک تو توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں اس ایک دعا کو ایک ہی مجلس میں ایک ہی جگہ بیٹھ کر میرے نبی پاک نے اپنی زبانِ اثر سے سو مرتبہ دا فرمایا سو مرتبہ حضور نے یہ لفظ کہے رب بغفر لی وَتُبْ عَلَيَّا رب بغفر لی وَتُبْ عَلَيَّا رب بغفر لی اے اللہ بخش دے رحم فرمائے وَتُبْ عَلَيَّا بس قبول کر لے ناب ہماری توبہ اِنَّكَانْتَتْتَوَّابُ الرَّحِيم بے شک تو توبہ قبول کر لیا کرتا ہے تو رحم فرمایا کرتا ہے ایک ہی مجلس میں سو دفعہ حضور نے دعا مانگی دعا مانگ کے پھر دعا مانگی اور دعا مانگ کے پھر دعا مانگ اللہ کو منایا میرے رسول پاک حضور نے ہمیں بتلایا اسے مناؤ اس کی بارگاہِ عالی مرتمت میں جھکو اور حضور نے خود میں یہ طریقہ ہمارے سامنے بطور سنت کے چھوڑا اور پھر نبی پاک حضور نے ہمیں بتلایا کہ پچھلے لوگ اپنے رب کو کیسے مناتے تھے وہ کس طرح اس کے حضور ناز ارز کرتے تھے حضور نے ہمیں اللہ کو منانے کے طریقے بھی بتلائے فرمایا جب ماں باپ دعا مانگیں گے اولاد کے حق میں تو وہ مان جائے گا حضور علیہ السلام نے فرمایا جب مسافر دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا فرمایا میرے رسول قریب نے کہ جب بیمار دعا مانگے گا تو اللہ مان جائے گا اور سید عالم علیہ السلام فرمانے لگے جب تمہارے ضعیف کمزور مجبور لوگ دعا مانگیں گے تو اللہ مان جائے گا اور حضور نے فرمایا جب تم فرض ادا کر کے دعا مانگو گے تو اللہ مان جائے گا اور میرے معبوب نے فرمایا جب پچھلی رات اٹھ کے تم اس کے حضور ارض کرو گے تو وہ تمہاری دعاوں کو قبول کر لے گا وہ تم مانے مان جائے گا اور حضور نے ہمیں دن بتا ہے فرمایا جمعہ والے دن مانگنا مان جائے گا شب قدر کو مانگ لینا مان جائے گا شب برات میں دعایں کرنا وہ مان جائے گا رمضان کی راتوں میں مانگنا مان جائے گا قرآن پاک کے ختم کے موقع پر دعا کرنا مان جائے گا طریقے بتلا ہے اب یہ ہے کہ ہم نے تو مانگنا تھا نا اس کی بارگاہ میں انہیں تو حاضر ہونا تھا انہیں تو جانا تھا اب ہم نے ہم نے آگے بڑھنا ہے اس کے حضور عرض کرنا ہے حضور نے ہمیں بتلایا کہ مومن متقی ہوتا ہے نا پریزگار ہوتا ہے تو اس نے کچھ نیکیاں بھی کی ہوتی ہیں جس طرح اسے اپنے گناہوں کا پتا ہوتا ہے نا اسے پتا ہوتا ہے کہ نہیں یار فلان کام میں نے فقط اللہ کی رضا کے لیے کیا ہوا ہے وہ میرا اور میرے رب کا راز ہے فرمایا جب تم بڑے اُلت جاؤ نا جب تم بڑی آزمائش میں آ جاؤ اور جب تم سمجھ لو کہ اب میں بڑی تکلیف میں آ گیا ہوں تو پھر ایک طریقہ حضور نے ہمیں اور بھی بتلایا مانگنے کا ایک اور طریقہ بھی بتلایا اور وہ روایت صحیح مسلم میں موجود ہے رابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ حضور فرماتے ہیں تین لوگ سفر کر رہے تھے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے اور ذرا حضور کے سمجھانے کا ایک یہ رنگ بھی ہے اللہ کو منانے کا ایک یہ انداز بھی ہے اس کی بارگاہ میں گزارشات پیش کرنے کا یہ بھی ایک طریقہ حضور نے ہمیں بتلایا اگرچہ اپنی نیکیوں کو چھپانا چاہئے نیکیاں جو چھپی ہوئی ہوتی ہیں وہ قیمتی ہوتی ہیں وہ قیمتی چیزیں ہوتی ہیں جو لوگوں نے چھپا کر کے رکھی ہوتی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں تین لوگ سفر کر رہے تھے رستے میں طفان آ گیا تیز بارش شروع ہو گئی تو حضور فرماتے ہیں وہ تینوں بارش سے بچنے کے لیے ایک غار میں چھپ گئے ان کو پتہ ہے پرانے زمانے کے اندر غاریں ہوتی تھیں اور لوگ جب سفر کرتے تھے لمبے پتھروں اور پہاڑوں کے بیچ میں سے سفر کرتے تھے وہ غار کے اندر چلے گئے اب چونکہ طفان بہت زیادہ تھا جب وہ غار کے اندر چلے گئے تو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ایک پتھر اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور غار کے موں کے آگے آکے اس نے غار کو بند کر دیا اب اتنا تیز اور اس مضبوطی کے ساتھ وہ پتھر لگا اور اتنا سی فٹ ہوا کہ اندر روشنی آنی بھی ختم ہو گئی اب تین لوگ ہیں تھوڑی دیر تو وہ پریشان رہے کہ شاید اب کبھی بچ نہیں سکیں گے شاید چاروں جانب اندھیرہ ہی ہے اور اندھیرہ ہی رہے گا شاید یہاں سے نکلنے کے لیے اب ہمیں کوئی رستہ میسر نہیں آئے گا وہ پہلے تو پریشان ہوئے پھر کہنے لگے یار اس طرح کرو ذرا گوھر کیجئے گا میری بات پہ فرمایا اس طرح کرو اگر کوئی زندگی میں نیکی کی ہے نا تو ذرا اس نیکی کو یاد تو کرو اور یاد کر کے اس مالک کے حضور عرض تو کرو وہ کریم ہے کوئی آکھو شاید من جاوے تگل کم تتڑی دا بن جاوے عرض تو کرو ان میں سے یہ آپ اندازہ فرمائیے یہ بات بیان کر رہا ہے مدینے والے رسول بیان کر رہے یہ نبی پاک علیہ السلام نے بیان فرمایا یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ہمارے نبی پاک نے سنائی رسول کریم علیہ السلام نے ہمیں بتلائی یہ داستان محبت حضور فرمانے لگے ایک نے ان میں سے ہاتھ اٹھائے اور اس نے انداز کیا چھیڑا عرض کرنے لگا اللہ تو جانتا ہے نا میں نے بکریاں رکھی ہیں میں غریب ہوں مزدور ہوں پھر میں جب بھی گھر لوٹا ہوں تو دودھ میں نے بچے اور بیوی کو پہلے نہیں دیا بڑے ماں باپ کو پہلے دیا اللہ میں نے ان کے ساتھ ہمیشہ کرم کے بازو کھول کر معاملہ کیا وہ غار میں تنہا بیٹھے ہیں اور اپنے مالی کو منا رہے ہیں عرض کرتے ہیں اللہ تجھے یاد ہے نا ایک رات جب میں بڑی دیر سے لوٹا تھا لکڑیاں کٹتے درخت تلاش کرتے مجھے دیر ہو گئی میں دیر سے لوٹا تھا نیت یہ کر رکھی تھی کہ دودھ سب سے پہلے ماں باپ کو پلاؤں گا مالک جب میں لوٹا تو وہ بھوڑے تھک کار کے سو گئے تھے میری بیوی نے مجھے کہا کہ بچوں کو پلا دو وہ سو گئے تو میں نے کہا نہیں میرے ذمہ ہے ان بھوڑوں کے دل کو تھنڈا کرنا ان سے پیار کرنا اللہ بیوی مانگتی رہی بچے طلب کرتے رہے میرے ٹانگوں میں گھومتے رہے بار بار آتے رہے پر میں نے دودھ نہیں پلایا اے مالک فجر ہو گئی آفتاب تلو ہونے کا وقت آ گیا پر میں نے ماں باپ کے بیدار ہونے کا انتظار کیا اے اللہ وہ جب اٹھے تو ان کی آنکھوں میں جو میرے لئے دعا تھی اور ان کے سینوں میں جو میرے لئے کرم تھا اگر تیری بارگاہ میں وہ نیکی قبول ہے تو مالک پھر رحم فرما نائش مشکل سے آسانی عطا فرما سنو سنو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس بندے کی دعا مکمل ہوئی تو پتھر تھوڑا سا سرک گیا اور اتنا سرکہ کہ آسمان نظر آنے لگا جس نے ماں باپ کو منایا ہے ان سے پیار کیا ہے پھر یہی بات وسیلہ بن جائے گی رب کے ماننے کا پھر یہ وسیلہ بنے گی اللہ اس سے مان جائے گا پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے دوسرا بولا اور عرض کرنے لگا کہ اے اللہ تو جانتا ہے مجھے اپنے چچا کی بیٹی بھانے لگی تھی میں اس کی طرف رغبت کرنے لگا تھا اور میں نے جب اس سے جا کے ارادہ کیا کہ میں تیرا طالب ہوں تو اس نے مجھے کہا کہ پہلے سو دینار لاؤ پھر بانا تو اللہ میں نے مشکت کر کے سو دینار جمع کیے اور جب میں پوری طرح اس پر حاوی ہو گیا وہ میرے قبضے میں آ گئی اور گناہ کا میں نے ارادہ کر لیا تو اس عورت کے موہ سے ایک جملہ نکلا کہ اللہ سے ڈر اے مالک وہ میرے قبضے میں تھی اے اللہ میں گناہ پر قادر تھا میں چاہتا تو گناہ کر لیتا لیکن جب اس نے تیرا نام لے کے کہا نا کہ اللہ سے ڈر اللہ میں ڈر گیا میں اسے چھوڑ کے آ گیا گر تجھے یہ بات پسند ہے تو پھر نکال دینا اس مشکل سے پھر کر دینا کرم اللہ میری بھی تو چڑھتی جوانی تھی میں بھی تو سب کچھ کر سکتا تھا پر تیرے لیے تیری خاطر میں لذہت گناہ سے باز رہا تو اللہ تو رحمت فرما دے حضور فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتر تھوڑا اور سی رک گیا پھر تیسرا بولا اور اس نے بول کے کہا ہے اللہ ایک مزدور کو ایک دیاری دار کو ایک غریب کو میں نے کام پہ رکھا ہوا تھا یہ تیرا اور میرا راز ہے اللہ وہ مزدور وہ دیاری دار میرے پاس کام پہ لگا تھا کچھ چاول میں نے اس کی عجرت مقرر کر دی کہ تو کام مکمل کرے گا تو میں تجھے دوں گا وہ جب عجرت لینے کا وقت آیا تو وہ بگڑ کر نراز ہو کر چلا گیا میں اسے ڈھونڈتا رہا وہ مجھے ملا نہیں میں نے اس کے چاولوں کی قیمت کاروبار میں انویسٹ کر دی اس کا تھوڑا سا سرمایہ پر میں نے کھایا نہیں پھر وہ وہ اسے میں کاروبار کرتا رہا اور اتنا کاروبار کیا کہ بہت ساری گھائیں اور ان کے چرواہے تیار ہو گئے وہ سالوں کے بعد لوٹا میں نے اس غریب کا مال کھایا نہیں بلکہ بڑھایا محفوظ کر کے رکھا وہ سالوں کے بعد لوٹا اور کہنے لگا میرا مال تو میں نے کہا وہ ساری گھائیں تیری ہیں وہ چرواہہ تیرا ہے یہ سارا کچھ تیرا ہے تو کہنے لگا تو مجھ سے مزاک کرتا ہے میں غریب کہاں اور گاؤں اتنی اتنی بڑی گائیں کہاں تو مزاک کرتا ہے تو میں نے کہا مزاک نہیں میں نے اپنے رب سے ڈر کے تیرے مال کی افادت کے یہ تیرا ہے اے اللہ میں کھا بھی تو سکتا تھا نا پر تجھ سے ڈر کر میں نے وہ سارا محفوظ رکھا اللہ اگر تجھے میری یہ ادا پسند ہے تو پھر آج مان جانا آج راضی ہو جا اللہ کے رسول فرماتے ہیں اس کی دعا مکمل ہوئی تھی کہ پتھر لڑکا اور ان کے لئے رستہ بن گیا وہ باہر آگئے تو حضور نے ہمیں بتلایا کہ وہ تمہاری نیکیان جو چھپی ہوئی ہیں وہ تمہاری نیکیان جو تم نے خالص اللہ کے رضا کے لئے کی ہیں ان نیکیوں ان عامال کا وسیلہ بھی تمہارے رب کے ماننے کا ذریعہ بن جائے گا اس کو منایا جائے اس کی غزور حاضری دی جائے اس سے بخشش کا سوال کیا جائے اس کی بارگاہ میں یہ گزارش کی جائے کہ اللہ غریبوں مجبوروں کمزوروں اور ان لوگوں کے صدقے جو اللہ رستہ دیکھ رہے ہیں کہ رستہ کب کھلے گا جو تیری بارگاہ ہے کرم کے سوالی ہیں ان کے صدقے تو رحم فرما تو کرم فرما تو میرے عزیز ایک اور بات جو اللہ کو منانے کے لیے ہمیں ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلائی کہ جب انسان بہت زیادہ آجزی کرتا ہے بہت زیادہ آجزی تو پھر بھی اللہ مان جاتا ہے جب وہ اس کے غزور بہت عجز کا اظہار کرتا ہے بہت زیادہ عجز کا اظہار کرتا ہے وہ ڈر جاتا ہے اسے فرمایا جو میرے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرے گا میں اسے دو جنتیں عطا کروں گا حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر بابا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک نیک نوجوان تھا دن کو روزہ رکھتا رات کو نماز پڑھتا پھر اللہ سے ڈرتا پھر بھی بہت زیادہ تھا بڑے ہی ڈرتا تھا موت کا وقت آیا تو ماں ہی تھی بس اس کی تو ماں سے کہنے لگا امہ میری ماں ہاں میرے ساتھ تین وعدے تو کارا اس نے کہا پتر تو بتا آخری ہج کی لے رہا ہے اور اس غریبنی ماں سے تو وعدہ لے رہا ہے بتا کیا وعدہ ہے تو عرض کرنے لگا امہ جب میں مر جاؤنا تو میرے گلے میں رسی ڈال کے تو مجھے گھمانا گھر کے سہن میں اور لوگوں کو کہنا جو رب کی نافرمانی کرے اس کا یہی حال ہوتا ہے یہ اعلان کرنا جو اللہ کے نافرمان ہوں ان کا یہی حشر کیا جانا چاہیے اور امہ پھر دوسرا وعدہ کر میرا رات رات کو جنازہ اٹھایا جائے میں نہیں چاہتا کہ کس کی کے مو سے یہ لفظ نکل جائے ان کے وہ دیکھو اللہ کا نافرمان جا رہا ہے رات کو میرا جنازہ اٹھانا اور امہ تیسرا میرے ساتھ وعدہ کر کہ لوگ مجھے دفن کر کے آ جائیں گے تو تو میری قبر پہ چلی جائے گی عمل میرے پاس کوئی نہیں پر مجھے لگتا ہے ماں کہ قدموں کی برکت سے عرش کا مالک بھی رحم فرمائے گا امہ تو وعدہ کر میرے ساتھ وعدہ کر بابا صاحب رحمت اللہ نے فرمانے لگے کہ ماں بڑی ماں نے وعدہ کر لیا کہا بیٹے ٹھیک ہے اگر تیری یہی زد ہے تو میں تیار ہوں پھر اس نے کلمہ شہادت پڑا اس نوجوان کی روح پرواز کر گئی بڑی ماں نے رسی منگائی تو ولی من خاف مقام ربی ہی جنتان جو ڈر جائے اس نے تو کہا تھا نا کہ رسی ڈال کے گھمانا اور کہنا یہ اللہ کا نافرمان ہے اس کا یہی اشر ہونا چاہیے تھا لیکن جب ماں گلے میں رسی ڈالنے لگی تو گھر کے ہر ہر کونے سے آواز آنے لگی آواز آنے لگی خبردار یہ رب کا دوست ہے اللہ کے دوستوں کے ساتھ اس طرح کا معاملہ نہ کیا جائے اسے چھوڑ دیا جائے اور کہا تمہیں کچھ بھی اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہ تو رب کا دوست ہے اور رب کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا کچھ کوئی بندہ کہے گا کہ یہ تو ایک بابا فرید کا سنایا ہوا واقع ہے سنیئے بخاری میں حدیث ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راویین تو اپنے بچوں سے کہنے لگا کہ میں جب مر جاؤں تو مجھے جلا دینا اور پھر میرے جلے ہوئے وجود کو پیس دینا پھر مجھے ہوا میں اڑا دینا پتر مجھے اڑا دینا مجھے بڑا ڈال لگتا ہے اگر رب نے مجھ سے حساب پوچھا تو میں قابل نہیں ہوں اڑا دینا مجھے ہواوں میں اگر اس نے مجھ سے حساب لیا تو بڑا سخت حساب لے گا حضور فرماتے ہیں بخاری میں موجود ہے اس کے بچوں نے اسی طرح کیا اس کے مرنے کے بعد اسے جلایا ہوا میں اڑا دیا اللہ کے معبو فرماتے ہیں رب کریم نے حکم دیا زمین کو کہ اس کے ذرات کو جمع کرو زمین نے ذرے جمع کیے خدا نے حکم دیا تو اس کا وجود پھر سے اسی شکل میں آیا تو رب کریم نے فرمایا یہ جو تُو نے وسیعت کی تو کیوں کی اللہ جانتا ہے کی تو کیوں کی تو رو پڑا کہنے لگا اللہ میرے اندر تو طاقت نہیں تھی تیرے سامنے کھڑا ہو کہ اس حاب دے سکوں تجھے منانے کے لیے تیرے خوف سے ڈر گیا میں ڈر گیا اگرچہ ہمارے بزرگوں نے لکھا ہے کہ آج یہ وسیعت کرنا اس رنگ میں یہ طرز اختیار کرنا درست نہیں لیکن آپ غور فرمائیے کہ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں جب اس نے کہنا اللہ تُجھ سے ڈر کے یہ کیا تو رب کریم نے فرمایا جا پھر میں نے تیری مغفرت کر دی کیونکہ اللہ کو پتا تھا یہ دل سے بات کر دا ہے ایک چوتھی بات میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ جب رب نانا مانے تو پھر وہ کمزوروں کے صدقے مان جاتا ہے پھر وہ ضعیفوں کے صدقے مان جاتا ہے فرمایا اللہ تم سے بارشیں روکنا چاہتا ہے پھر تمہارے ضعیفوں کمزوروں غریبوں کے صدقے مجبوروں کے صدقے وہ تم پر بارشیں برساتا ہے حضور فرماتے ہیں رباش غازہ اغبار اللہ اکسمہ اللہ ہلا برہ کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے بالوں میں خاک پڑی ہوتی ہے چہروں پہ مٹی الجے ہوئے ہوتے ہیں لیکن اگر وہ اللہ پہ قسم کھا لیں تو اللہ ان کی قسم بھی پوری کر دیتا ہے قسم بھی حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں ابن قدامہ نے لکھا ہے فرماتے ہیں بارش نہیں ہوتی تھی مکہ میں قہت پڑ گیا تو سب لوگ مسجد الحرام سے باہر کھلی جگہ میں نکلے دعا کرنے کے لیے سب اپنی اپنی دعائیں کر رہے تھے تو میں تھوڑا باہر ہوا تو اچانک ایک غلام آیا کالا سیاہ رنگ دو رکھتے نماز پڑھ کے تو ہاتھ پھیلائے تو کہنے لگا اللہ مجھے پتا ہے یہ جو کچھ بھی ہوا ہے میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا ہے تو نراز ہو گیا نا تو نے بارش روک لی نراز ہو گیا نا ہمیں سبق سکھانا چاہتا ہے نا یہ کسی اور کی وجہ سے نہیں یہ صرف میری نافرمانیوں کی وجہ سے ہوا اللہ رحم فرما تیرے بندے تھوڑی سی بھی سختی برداشت کرنے کی طاقت نہیں رکھتے کمزور ہیں ڈر جاتے غلام ہے دعائیں مانگ رہا ہے حضرت عبداللہ ابن مبارک فرماتے ہیں اس نے چہرے پہ ہاتھ پھیرے تو کالی گھٹائیں چھا گئیں بارش ہونے لگی میں اس کے پیچھے گیا اس کا گھر ڈھونڈ آیا تاقب کیا پیچھا کیا گھر میں نے تلاش کر لیا اور گھر کو تلاش کر کے جب میں واپس آیا تو میں نے حضرت فضائل بی نیاز سے ذکر کیا تو کہنے لگے کسی طریقے سے اسے حاصل کرو فرماتے ہیں میں اس کے گھر گیا اس کے مالک نے مجھے دیکھا تو کہا عبداللہ ابن مبارک میرے گھر اتنے بڑے ولی اتنے بڑے درویش اتنے بڑے محدیس میں نے کہا تیرا غلام چاہیے اس نے کئی غلام دکھائے میں نے کہا نہیں یہ نہیں اس نے کہا یہ بڑے بڑے اچھے ہیں کوئی سے بھی آپ لے لے خرید لے میں نے کہا نہیں پھر وہ لاغر صاحب وہ کمزور صاحب وہ ضعیف صاحب نکل کر کے آیا میں نے کہا یہ مجھے دے دو تو کہنے لگا یہ تو بیچارہ بے ضرر سا آدمی ہے کیا لے کے کریں گے میں نے کہا نہیں مجھے یہی چاہیے میں اس کو ساتھ لے کے چلا تو رستے میں پوچھنے لگا کہا میرے اندر تو کوئی ایسی بات نہیں تھی مجھے کیوں خریدا آپ مجھ سے کیا خدمت لیں گے تو عبداللہ ابن مبارک فرمانے لگے میں نے کہا کوئی خدمت بھی نہیں لوں گا میں تو خود تیری خدمت کروں گا میں تیرہ بیعہ کراؤں گا تیرے لیے مکان بناوں گا میں تیری خدمت کروں گا میں تیرا اور تیرے رب کا رشتہ دیکھ چکا ہوں میں تیرا اپنے مالک کے ساتھ جو تعلق ہے اسے دیکھ چکا ہوں کہتے ہیں میں نے یہ لفظ کہے تو مجھے کہنے لگا دو رکھتے پڑھ لوں اب مجھے لے جانا پر دو رکھتے پڑھ لوں کہتے ہیں میں نے کہا پڑھ لو تو دو رکھتے پڑھنے کے بعد میری طرف دیکھ کے کہنے لگا آقا مجھے اپنا حق معاف کر دے نہ میں خدمت نہیں کر سکا اور پھر کہنے لگا اللہ راز تو کھل گیا اے اللہ راز تو کھل گیا اللہ تیرا میرا معاملہ تھا راز تو کھل گیا راز تو کھل گیا اللہ راز تو کھل گیا میں سراپا مخزن راز تھا میں رہا تھا مدت و راز میں یہ تو تیرا شوق کے دید کشا کشا مجھے کھینچ لائیا مجاز میں اللہ راز کھل گیا یہ لفظ کہتے 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 اس شخص نے کلمہ پڑھا اور اس کی روح پرواز کر گئی اس کی روح ہی پرواز کر گئی منایا جا سکتا ہے تو رب کو منانے کی کوشش کریں اس کے حضور عجز کی کوشش کریں ہر آدمی اپنے گھر میں بیٹھ کر اپنے مسلے پہ بیٹھ کر تنہائی میں بیٹھ کر اس سے کہے اور یاد رکھنا وہ بڑا کریم ہے اور وہ بڑا قدیر ہے بڑا قادر ہے ایک منٹ لگاتا ہے اور ہر چیز اس کے کرم میں نہا جایا کرتی ہے اس کے فضل میں ہر چیز نہا جاتی ہے بڑے بھی دعائیں کریں مائیں بھی دعائیں کریں اور بچے بھی دعائیں کریں آج دعاؤں کی رات ہے کھل کر دعا کریں کہ اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اللہ ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے اللہم صلی علیہ سیدنا ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ اللہم آئنی علا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اللہم آئنی علا ذکرکا وشکرکا وحسن عبادتک ربنا اغفر لی وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِينَ اے مالک کریم آج پندرہ شابان المعظم کی عزت والی رات ہے کرم اور برکت والی رات ہے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرمایا ہے کہ آج کی رات تم کرم مانگو گے تو اللہ تمہیں عطا فرمائے گا رزق مانگو گے تو عطا کرے گا بخشش مانگو گے تو عطا فرمائے گا تم اس سے جس چیز کا سوال کرو گے وہ تمہیں دے گا اے مالک کریم تیرے آجز بندے ہیں جب دنیا سے تھک جاتے ہیں کمزور پڑ جاتے ہیں جب ہمارا عجز ہم پر غالب آجاتا ہے جب ہماری کمزوریاں ہمارے سامنے واضح ہو جاتیں تو پھر تیرے حضور حاضر ہو جاتے ہیں اللہ تیرے بھٹکے ہوئے اور بھاگے ہوئے غلام تیری بارگاہ میں حاضر ہو گئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہمارے گناہوں کو معاف فرما جو چھپ کر کیے وہ معاف فرما اے اللہ جو ظاہر ہو گئے وہ بھی معاف فرما اے مالک کریم جو ہم سے بھول کر ہو گئے وہ بھی معاف فرما جو ہم نے جانتے بوجتے شعور رکھتے ہوئے کیے وہ بھی معاف فرما ہم سے درگزر فرما ہمارے حال پہ رحم فرما اے اللہ کرم نوازی فرما اے مالک کریم بہت سارے لوگ باشعور ہیں لیکن بے شعوری کی زندگی گزار رہے ہیں جانتے بوجتے بے عملی کا وقت بتا رہے ہیں اللہ ہمارے لئے عمل کا رستہ آسان بنا دے اے اللہ بتانے والے بڑے سمجھانے والے بڑے عمل کرنے والے تھوڑے رہتے جا رہے ہیں اللہ عمل کا رستہ آسان فرما اے اللہ ہمارے پسر ہے پر سجدے کا ذوق نہیں ہمیں ذوق کے سجدہ عطا فرما زبان ہے پر لذتِ قرآن اور لذتِ ذکر نہیں لذتِ ذکر عطا فرما اللہ دل ہے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا غلبہ نہیں وہ غلبہ عطا فرما وہ غلبہ عطا فرما ذوق اور شوق کی سواریاں عطا فرما درد اور سوز کی کیفیات عطا فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہمارے گناہ معاف فرما ہماری غلطیوں سے در گزر فرما ہمارے حال پہ کرم فرما مالکِ قریب نیکی کے رستے پہ چلنا آسان بنا دے گناہ اور بدی سے نفرت عطا فرما دے اے اللہ ہمارے کمزوروں پہ رحم فرما بیماروں پہ رحم فرما مجبوروں پہ رحم فرما مالکِ قریب بڑا کڑا وقت آیا ہے انسانیت پر اللہ تیرے بندوں کی لاشیں سڑکوں پر پڑی ہیں کوئی اٹھانے والا نہیں اے مالکِ قریب لوگ بیمار ہیں لاچار ہیں تکلیف میں ہیں تو سب سے بڑا طبیب ہے اپنی بارگاہ سے شفاہ آتا فرما اپنی بارگاہ سے شفاہ آتا فرما اپنی بارگاہ سے شفاہ آتا فرما تندرستیاں آتا فرما اے اللہ کو ایسی برسات فرما کہ بیماریاں دھل جائیں اے اللہ بیماری دھل جائے اللہ ازمائش ختم ہو جائے اے مالک مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں مسجدیں پھر سے آباد ہو جائیں اے اللہ اتنی اتنی پڑی مسجدوں میں جب یہ اعلان ہوتا ہے کہ آج جمعہ گھروں میں پڑا جائے لوگ گھروں میں لوٹ جائیں اللہ کلیجے مو کو آتے ہمارے حال پہ رحم فرما ایسا ہم نے دیکھنا کیا تھا ہم نے تو کبھی سوچا بھی نہ تھا اسلامی جمہوریہ پاکستان میں خداوندہ رحم فرما اللہ رحم فرما مالک تو کرم فرما اللہ دیکھ بڑی بڑی مسجدوں میں تالے پڑ گئے اے اللہ بڑے بڑے آستانوں پہ تالے پڑ گئے مالک مسجد نبی کا دروازہ بند ہو گیا بیت اللہ شریف کے دروازے بند کیے جارہے اللہ رحمت فرما دے اللہ بندہ نوازی کر دے ہم سے در گزر فرما ہم سے در گزر فرما ہم سے در گزر فرما ہمارے حکمرانوں کو توفیق ہدایت اتا فرما ہمیں تقوی کا نور اتا فرما اے اللہ تو قریم ہے کرم فرما تو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے معافی اتا فرما مالک کریم ہماری آنے والی نسلوں کی خیر فرما ہمارے بزرگوں کی خیر فرما ہمیں بری موت سے معفوظ فرما ہمیں ایمان کی موت عطا فرما ہمیں ایمان کی موت عطا فرما زندگی بھی عزت والی عطا فرما ہمیں موت بھی عزت والی عطا فرما اللہ ہم سے درگزر فرمانا اللہ ہم عذاب والے نہیں ہم تو درگزر والے ہیں ہم سے درگزر فرما ہم حساب والے نہیں معافی والے ہیں ہمیں معافی عطا فرما اللہ بیٹیوں پہ رحم فرما اے اللہ ماں پہ رحم فرما بہنوں پہ رحم فرما اہل خانہ پہ رحم فرما بچوں پہ رحم فرما ہماری نسلوں پہ رحم فرما ہمارے ساتھ درگزر والا معاملہ فرما آج کی رات بڑھوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہیں ان کے کامتے ہاتھوں پہ رحم فرما ان کے کمزور ہاتھوں پہ رحم فرما اللہ قریب بہنوں اور بچیوں نے تیری بارگاہ میں ہاتھ دراز کیے اللہ ان پر کرم نوازیاں فرما آسانیاں فرما درگزر والا معاملہ فرما اللہ روشنیاں واپس اتا فرما شفائے نصیب فرما درگزر فرما مجھے نبی پاک نے گار سجدہ میں دعائیں مانگے تھی ان کا صدقہ اتا فرما آمے گار ہرا کا صدقہ اتا فرما آمے گار سور کا صدقہ اتا فرما آمے اپنے محبوب کی اولاد پاک کا صدقہ اتا فرما حضور کی اہلِ بیعت کا صدقہ اتا فرما صحابہِ کبار کا صدقہ اتا فرما ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے کمزوروں کے صدقے رحم فرما اللہ بہت سارے مزدور اور سفید پوش لوگ بڑی تکلیف میں اللہ ان پر فضل فرما ہمیں دنیا داروں کا محتاج نہ بنا ہمارے حال پر رحم فرما بندہ نوازی فرما آسانی فرما کرم نوازی فرما کشمیر کے مسلمانوں پر رحم فرما فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما اے اللہ پاکستان پر کرم نوازی فرما یہاں تو پہلے ہی بڑی گربت ہے تو ہمارے حال پر رحم فرما یہاں کے بیمار تو پہلے ہی علاج کے لئے ترستے ہیں اللہ